کل جو عورتوں کے نام پر سرکار کریم کی توہین کی گئی ماذا اللہ نورالحق صاحب آپ حکومت میں ہیں کس مو سے اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ کے مریدوں کو اگر غصہ آتا ہے سو دفعہ آئے ہماری روحیں جل کے رہ گئی جس وقت ان بدکارہوں نے زمین کے اوپر حضرت عائشہ کی توہین کا جملہ لکھا چیف آف آرمی سٹاپ اس پر ایکشن لیں چیف جسٹیس اس پر ایکشن لیں ملکی ایجنسیاں اس پر ایکشن لیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بندہ آئے اور بسم اللہ اسی پر زباہ کرنا شروع کرے ہم زباہ کی دعوت نہیں دیتے نہ ہم زباہ کرنے کے قائل ہیں لیکن یہ اگر ہوا اس سے ایکسٹریم جو واقعی میں گرا کر پھر سر کو جدا کرتے ہیں ان کو تقویت ملے گی اور پھر ہماری زبانیں آگے بڑھ کر وہ جملہ نہ کہہ دیں اس لیے کہ سب سے بڑی عزت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی ہے جو توہین کی گئی ہے وہاں کے اوپر جو توہین کی گئی ہے علیہ عزباللہ تو ہم قانون کا لحاظ کرتے ہیں ریاست کا لحاظ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں اگر حضور کی عزت پر بات آئی امہات الامم ممیرین کی عزت پر بات آئی کل عورتوں کے مارچ کے اندر سید عائشہ کی کتنی غلیص توہین کی گئی ہے اور سرکار دو عالم کی کتنی شدید توہین کی گئی اس بینر کے اوپر جس کو بولتے ہوئے ہماری روح کامتی ہے ریاست ہے عمران خان تمہاری ریاست پر خدا کی لانت ہو ہم کوئی جذباتی نہیں بالکل نرم ہے اگر کوئی حسے کہ باپو گرم ہو گئے میں نے کہا تم پر بھی لانت ہو اگر تمہیں اس پر غیرت نہیں آتی تھی تو تم پر بھی لانت ہو کیونکہ سید کا عدب بعد میں ہے حضرت عائشہ کا عدب پہلے ہے رسول اللہ کا عدب کبھی وہ بینر پڑھنا جو سید عائشہ کے لئے جو فہش جملے انہوں نے لکھے اور وہ چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر اور سرکار کریم علیہ السلام کی مسجد کا حوالہ دے کر جو جملہ لکھا ہے ماذا اللہ علیہ عزباللہ ہزاروں لانتیں ہوں اس حکومت کے اوپر ہزار لانتیں اس حکومت کے اوپر اس ملک کے مذہبی امور پر ہزار لانتیں ہوں کہ جس کی موجودکی کے اندر یہ ہوا ہم غریب لوگ کیا کر سکتے ہیں اللہ کے حضور ان کی تباہی کی دعا کر سکتے ہیں خدا ان کا بڑا غر کرے ایسی گستاخی کسی حکومت کے اندر نہیں خدا سے دعا کرے آج بڑی رات ہے انہوں نے کل رات عورتوں کے نام پر ماذا اللہ اور میں اپنی ان بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو برقہ پہن کر تشریف لائیں تھی میں کالیج کے ان بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو اسلام کا جھنڈا نکال کر باہر آئے اور بتایا کہ یہ لبرل یہ قائدیانی جو باہر نکل کر کالیجی مستیوں کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور یہ بدکارہ عورتیں جو باہر نکل کر علیہ عیاض بللہ مردوں کا بہانہ کر کر اسلام اور فرانس کا جھنڈا کس کی افائی آرکٹی چیف جسٹس کس لیے ہوتا ہے چیف صاحب کس لیے ہوتے ہیں کس لیے یہ ادارے ہوتے ہیں اوہ میرے اس ملک کو زلزلوں سے بچاؤ اس ملک کو کرونا کے عذاب سے بچاؤ کرونا آئے گا تو حضور کی گستاخی کی وجہ سے آئے گا ماذ اللہ زلزلے آئیں گے حضور کی گستاخی کی وجہ سے ماذ اللہ علیہ عزباللہ تمہارے سائنسدان اور تمہاری لنگڑی لولی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی اللہ تمہیں ہدایت دے ورنہ تمہارے خبیص وجود سے اللہ اس پاک وطن کو پاک کرے مذہب میں کہو آمین اور جو لفظ ہم نے کہا یہ غیر شریح لفظ نہیں ہے کیونکہ جو توہین ہوئی ہے اس کے لئے تو علماء کو آگے بڑھ کر بڑھا سخت فتوہ دینا چاہیے اور اس پر اقدام کرنا چاہیے اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے اور اس پر ہر بندہ اپنے دل سے ان غلیزوں سے نفرت کرے اور اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں تو میں اس سے کہوں گا عمران خان کو جوتے کے نیچے رکھے رسول اللہ کا نام و سر کے اوپر رکھے خدا را کچھ شرم کرو یار حضرت عائشہ کے لئے جتحمت کے کیا فائدہ ہمارا پھر محراج النبی بیان کرنے کا کیا غرض ہماری نمازیں پڑھنے کا علیہ عزباللہ کتنی گندی گالی وہاں پر لکھی کوئی قانون حرکت میں آیا کوئی آیا وہ بولو کوئی آیا لیکن اپنے دل کے اندر ان کے لئے بغض رکھو کیونکہ الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ کے لئے اور دشمنی بھی اللہ کے لئے ہم سب کی عزت کریں گے مگر رسول اللہ کی عزت کے بعد رسول اللہ کی عزت کے بعد یہ نارمل وے میں بات ہو رہی ہے ہماری جذبات ہیں اور یہ ہمیں آج ہمارا کیونکہ محراج النبی کا یوم ہے صرف فضائل بتائیں تو فرشتے بھی لانت کریں گے ہمیں صرف کہ حق کیوں نہیں کہتا فضائل جب ہوں گے کہ جب اتنی بڑی احانت جناب رسول اللہ کی ہوئی ہے یہ جن کو جگانے کے لئے اللہ اکبر فرشتے آسمان سے آئے جبرین نے اپنے آنکھوں کے تلوے سرکار کے قدموں میں رکھے تھے بابا فرید کے مجاور جو عمران خان کو چوکر چموا رہے تھے بہت اشیبہ تھی وہ آگے بڑھ کر کہیں کہ بابا فرید کی چوکر سے بڑا ردبہ سعید آئی شاکا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ ہمارے آقا ہیں ان کا دروازہ مبارک بہشتی دروازہ ہے ہم اس چوکر کو چومتے ہیں لیکن اس چوکر سے بڑا ردبہ بابا صاحب خوش ہوں گے اس چوکر سے بڑا ردبہ خود بابا صاحب سے بڑا ردبہ سید آئی شاکا ہے غوث آزم کی عزت سے بڑا ردبہ حضرت آئی شاکا کی عزت مبارک کا نورالحق قادری اس غوث آزم جس کی نسبت سے تو قادری لکھتا ہے اس سے بڑا ردبہ حضرت آئی شاکا کا ہے اور سرکار کریم نے مجدد فیسانی کو خواب میں کہا تھا تیرا کوئی سال قبول نہیں کرتا کہلے کہ حضور میں تو بچپن سے آپ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتا ہوں کبھی دو رکعت نفیر پڑ کر فرمایا احمد سن میں اسی توفے کو قبول کرتا ہوں جو آئی شاکے گھر سے آتا ہے سید آئی شاکے سید آئی شاکے سید آئی شاکے گھر سے آتا ہے میری ماں وہ ماں ہے سبحان اللہ کہ میرے آقا کے دہن مبارک میں آخری جو چیز تھی وہ میری ماں کا لعاب تھا جو آپ نے مسواق نرم کر کے دیا تھا بولو سبحان اللہ میری ماں وہ ماں ہے کہ سرکار رفیق علیہ سے مل رہے ہیں تو سرکار کا سر مبارک آپ کی جھولی میں ہے میری ماں نے سرکار کے سر مبارک کو پکڑا ہے اور سرکار نے تین دفعہ کہا رفیق علیہ رفیق علیہ فی رفیق علیہ تسرا جملہ کہہ کر آپ رف سے واصل ہوئے ہیں اور اس وقت سرکار کا سر مبارک حضرت آئیشہ کی گود میں تھا اگر عدالتیں ہمارے پاس ہوتی لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کی اف آئی آر کٹائی جائیں ان کو فاسی کی سزا ہو یہ 295A اور 295C کے مستحق ہیں یہ رسول اللہ کی شدید توہین ہے شدید توہین ہے شدید توہین ہے لیکن ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہم پھر ایک دفعہ آگے حجت قائم کرنے والے ہیں عدالتوں سے پھر ہم کہہ رہے ہیں افواج پاکستان سے کہہ رہے ہیں رینجرز سے کہہ رہے ہیں اپنی ایجنسی سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے شرازے کو ہم نہیں خراب کر رہے ہیں اگر آپ کی وردی کو گالی دے تو گھر میں نہیں رہ سکتا بلکل ٹھیک ہے نہیں رہ سکتا کسی خبیس کو اجازت نہیں کہ وہ افواج کو گالی دے کسی خبیس کو اجازت نہیں کہ وہ رینجرز کو گالی دے وہ اس ملک اور اس ملک کے محافظ ان کے حقوقی پازداری ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم افواج کے بھی محافظ ہیں بحمد اللہ تعالی رینجز اور اداروں کے بھی مدہ ہیں لیکن غور کریں کہ اس ملکہ شرازہ کون بکھر رہا ہے کون ان کو اجازتیں دیتا ہے فرانس کا جھنڈا لہرانے کی کون ان کو اجازت دیتا ہے علیہ عزباللہ کہ جناب یہ سیدہ عائشہ کے لیے سے جملے لکھیں تو فتنہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں اجازت ہوتی خدا کی قسم اگر ہمیں تو ہم آگے بڑھ کر خود اس بات کی طرف آتے لیکن کب تک ہم اپنی تقریروں سے لوگوں کو روکھیں گے اور بات کریں گے غازی ممتاز بھی ایسے نہیں آیا تھا وہ بھی مجبور ہو کر آگے بڑھا تھا جب تم نے کام نہیں کیا ہم نے غازی ممتاز کو نہیں کہا تھا کہ جا کر گولی مار نہ غازی ممتاز کو ہم جانتے تھے نہ ہماری کے بھی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی اس بندے نے اس انتہام پر پہنچا اس لیے کہ قانون کا مسیوز کیا وہ گورنر لئین خبیص خود کو گورنر سمجھ کے جو چاہے بولتا تھا بولا اور اس نے کر دیا اور جب کر دیا تو غازی پر کوئی قساس نہیں تھا غازی پر کوئی قساس نہیں تھا غازی کی سدا غلط ہے غلط ہے غلط ہے غازی پر کوئی سدا نہیں تھی کیونکہ یہ شریح حکم ہے کہ جب یہ اقدام سے پہلے اس کو رکھا جائے لیکن اگر اقدام ہو جائے اس شریح کی وجہ سے تو اس کے اوپر کوئی سدا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس نے پوری قام کا حق ادا کیا ہے لہٰذا عدالتوں کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پھر کوئی ممتاز کو غلانہ کریں آپ ہم لوگوں کو روکیں گے روکتے ہیں ان کو توازن کی بات بتائیں گے لیکن رسول اللہ کے حق جج اور دیگر اداروں کے حق سے بہت اونچہ حق رسول اللہ کا ہے حضرت عائشہ کا ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں آپ سے بہتر کوئی اس بات کو نہیں جانتا آپ سارے مذہبی لوگ ہیں اداروں میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے بڑے مسلمان ہیں اداروں میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہ کہ خدارہ ان بھیڑیوں کو کوئی لگام دے گا ان خنزیروں کو کوئی لگام دے گا کیا مسلمانوں آپ جو میں نے یہ قرارداد پڑی ہے اس سے آپ اختفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیجئے تو لہٰذا لہٰذا اس بات امہ یہ ملک پاکستان ہے اس میں پاکستان قدب ہوگا فواج پاکستان قدب ہوگا رنجس قدب ہوگا پولس قدب ہوگا ایجنسس قدب ہوگا ملک قوانین قدب ہوگا لیکن اس سے پہلے اس سے اوپر رسول اللہ قدب ہوگا صحابہ قدب ہوگا اہلِ بیعت قدب ہوگا بولو بانی پاکستان قدب ہوگا پاکستان کے شہداء قدب ہوگا لہٰذا یہ جو گستاخی ہوئی ہے سب کو پتائیے کرانے والے کون ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے تو قوم بہت باغیرت ہے قوم میں بڑی غیرت ہے قوم میں بڑی غیرت ہے اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو یہ قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی اور یہاں لانت کر کے یہ بریوزما ہو چکی ہے یہ تمہارے خلاف بول کر بریوزما ہو چکی ہے انداللہ کہ یا اللہ ہمہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا بس ہوتا تو ہم اپنے دانتوں سے ان کو پھار دیتے ہیں ہمارا اگر بس ہوتا ہم ان کو ہاتھوں سے دو تکڑے کر دیتے ہیں لیکن ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں ریاست کا قانون ہمیں قانون تک جانے کی اجازت دیتا ہے تو یہ احتجاج ہم نے کیا اس لیے ہے تاکہ ہم قیامت کے دن ہم کوئی سیاست یا کوئی لیڈ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بات کر اس لیے رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے گریبانوں کو نہ پکھلا جائیں